دوستو اگر آپ سبی لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ آخر اتحاس میں ابھی تک دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے ظالم انسان کون تھا تو شاید آپ کی زبان پر سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا کیونکہ چنگیز خان ہی دنیا کا وہ انسان تھا جس نے اپنے دور میں نہ صرف بہت سارے شہروں کو برباد کیا بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا تھا یہ جس علاقے میں بھی اپنی فوج کو لے کر جایا کرتا تھا اس علاقے میں انسان اور جانور تو دور کی بات ہریالی بھی باقی نہیں رہ پاتی تھی کیونکہ اس کی فوج سب کو قتل کرنے کے بعد شہر میں بھی آگ لگا دیا کرتی تھی لیکن دوستو چنگیز خان سے جڑی جو بات دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا چنگیز خان ایک مسلمان تھا یا پھر کسی اور دھرم کو مانتا تھا کیونکہ دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ اگر چنگیز خان ایک مسلمان تھا تو آخر اس نے اپنے دور میں لاکھوں مسلمانوں کو کیوں قتل کروایا تھا اور اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو آخر وہ اپنے نام کے آگے خان کیوں لگایا کرتا تھا کیونکہ دوستو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ اپنے نام کے آگے خان لگاتے ہیں وہ لگ بگ سب ہی مسلم ہوتے ہیں اور بس چنگیز خان سے جڑی اسی چیز نے ہی آج تک بہت سارے لوگوں کو پریشانی میں ڈال لکھا ہے فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر چنگیز خان کس دھرم کو مانا کرتا تھا اور اس کے نام کے آگے لگے ہوئے خان کا کیا مطلب تھا دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کا اصلی نام چنگیز خان نہیں بلکہ تموجن تھا چنگیز خان تو صرف اور صرف اس کی اپادی تھی یعنی چنگیز خان ایک ایسا نام تھا جو اس کو اس کی کامیابیوں کی وجہ سے اس کے قبیلے والوں کی طرف سے دیا گیا تھا ورنہ اس کا اصلی نام تو تموجن ہی تھا دوستو اب اگر بات کی جائے خان ورڈ کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خان لفظ کی ہسٹری کوئی دو سو یا تین سو سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے خان ایک ترکی لینگویج کا ورڈ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی پہلے سے ہی ترک کے پورے علاقے میں استعمال ہوتا رہا ہے ترکی کے ساتھ ساتھ چین اور میڈلیسٹ میں بسنے والے بہت سارے قبیلوں کے سردار بھی اپنے نام کے آگے خان لفظ کا ہی استعمال کیا کرتے تھے دوستو آپ لوگوں نے ترکی کے اوغوس خان نام کے ایک سردار کا نام تو ضرور سنا ہوگا ان کا اتحاس بھی حد سے زیادہ پرانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے نام کے آگے خان لگا ہوا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خان ورڈ کی ہسٹری حد سے زیادہ پرانی ہے ہمارے دیش میں بھی خان لفظ کا استعمال ہمیشہ سے ہی بڑے پدوں پر بیٹے ہوئے لوگ اپنے نام کے آگے کیا کرتے تھے مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ کے سب سے بفادار وزیر یعنی بیرم خان کے نام کے آگے بھی خان لگا ہوا تھا جنہوں نے نہ صرف پوری زندگی بر ہر حالت میں ہمائیوں کا ساتھ دیا بلکہ ہمائیوں کی موت کے بعد اکبر کے جوان ہونے تک پوری مغل سلطنت کو سمالے رکھا تھا حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ چنگیز خان اتحاس کا وہ پہلا حکمران تھا یعنی وہ پہلا بادشاہ یا سلطان تھا جس نے اپنے نام کے آگے خان لگایا تھا ورنہ اس سے پہلے تک یہ خان لفظ یا تو صرف اور صرف عام قبیلوں کے سردار لگایا کرتے تھے یا پھر کسی سلطنت کے کمانڈر یعنی سپے سالار لگایا کرتے تھے لیکن چنگیز خان کے بعد یہ چلن آگے بڑھ گیا اور منگول سلطنت کے ہی بہت سارے سپے سالار اور بادشاہوں نے بھی اپنے نام کے آگے یہ لفظ لگایا تھا دوستو اب اگر بات کی جائے چنگیز خان کے دھرم کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ تینگری نام کے ایک دھرم کو مانا کرتا تھا یعنی وہ تینگریزم کو فولو کیا کرتا تھا حالانکہ دوستو بہت سارے اتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اپنے دھرم کو فولو کرنے کے ساتھ ساتھ بدھ، عیسائی اور مسلم دھرم میں بھی دلچسپ بھی رکھا کرتا تھا اور وہ ان سبی دھرموں کا گیان بڑی شوق کے ساتھ حاصل کیا کرتا تھا دوستو بہت سارے لوگوں کی دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ شاید چنگیز خان کو اسلام دھرم کے ساتھ کوئی خاص نفرت تھی لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ دوستو چنگیز خان نہ تو کسی دھرم سے کوئی خاص نفرت کیا کرتا تھا اور نہ ہی کسی دھرم کے لوگوں پر رحم کھایا کرتا تھا بلکہ اس کا مقصد تو صرف اور صرف اپنی سلطنت کو بڑھانا تھا اور اس کے اس مقصد میں اس کے بیچ میں جو بھی آیا کرتا تھا وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کرتا تھا اب وہ چاہیں کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو لیکن دوستو کچھ لوگوں کا ہلاکو خان کے بارے میں یہ ضرور ماننا ہے کہ شاید وہ مسلم دھرم سے خاص نفرت کیا کرتا تھا اور اس کی اس نفرت کی وجہ صرف اور صرف اس کی وہ عیسائی بیوی تھی کہ جس سے وہ حس سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اسی بیوی کی وجہ سے ہی نہ صرف ہلاکو خان کے دور میں پوری عیسائی دنیا منگولوں سے محفوظ رہی تھی بلکہ اسی بیوی کے اقصانے پر ہی ہلاکو خان نے مسلم دنیا کو تباہ کیا تھا جس میں بغداد جیسے بڑے شہر بھی شامل تھے لیکن پھر وقت نے ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو بدلا اور آخر کار ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب چنگیز خان کے سگے پوتے یعنی برکہ خان نے اسلام دھرم اپنا لیا اور بس یہی سے منگولوں کا پورا اتحاس بدل گیا وہ منگول کے جو کسی دور میں پوری مسلم دنیا کو اس زمین سے ختم کرنا چاہتے تھے اب دھیرے دھیرے خود مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے اور جو لڑنا بھی چاہ رہے تھے وہ برکہ خان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے فیلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بلائکن کو بھی پریس کر دیں